جی تو دوستو اگر آپ سے بھی غلطی سے وارٹس اپ کے سٹیٹس پہ اپنا کوئی سٹیٹس لگ گیا جس میں آپ کی کوئی پرسنل انفرمیشن ہے یا جس میں آپ کے کسی اکاؤنٹ وغیرہ کی انفرمیشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے سے پہلے اگر آپ اسے پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پرمنٹلی کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے سے پہلے تو دوستو بعض وقت ایسا ہوتا ہے غلطی سے ہم سے کوئی سٹیٹس لگ جاتا ہے جو ہم لگانا نہیں چاہتے لیکن کسی کو سینڈ کرنا چاہ رہے ہوتا ہے لیکن غلطی سے وارٹس اپ کے سٹیٹس پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیٹس اپلوڈ کیا اگر یہاں سے میں اسے ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں لیکن جو جی بی وارٹس اپ کے یوزر ہیں یا جو یو وارٹس اپ یا اس کے علاوہ کوئی اور وارٹس اپ یوز کر رہے ہیں ان کی طرف یہ میرا سٹیٹس شو ہوگا ان کی طرف چوبیس گھنٹوں کے بعد ڈیلیٹ ہوگا پرمنٹلی اگر یہاں سے میں ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں تو جی بی یوزرز میرا سٹیٹس دیکھ سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی بی یوزرز کے طرف سے بھی آپ کا سٹیٹس ڈیلیٹ ہو جائے پرمنٹلی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا اب اسے میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا اب آپ کو میں جی بی وارٹس اپ پہ لے کے چلتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب یہ یہاں سے چوبیس گھنٹوں کے بعد ہی ڈیلیٹ ہو گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں سے پہلے ہی پرمانیٹلی ڈلیٹ ہو جائے تو دوستو بہت ہی آسان سا طریقہ جو سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سیم وہی کر لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں سے تھری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے رائٹ سائڈ تھری ڈاٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے سیٹنگز کا اپشن آپ نے یہاں سے سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے ڈلیٹ اکاؤنٹ تو یہاں سے آپ نے ڈلیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے ڈلیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو دوستو وارڈس اپ سے سٹیٹس پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنے کا صرف یہی سلوشن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سلوشن نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا لیکن بعد میں آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اسی نمبر پہ دوبارہ اپنا وارڈس اپ اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال کے لیے آپ کو یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو یہاں سے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی چیٹ ہسٹری بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور جو آپ کے گروپس ہیں آپ ان سے بھی لیفٹ کر جائیں گے یعنی جس آپ اپنے فرینڈ سے چیٹ کریں اس کی طرف سے بھی آپ شو نہیں ہوں گے تو اگر تو آپ کی کچھ زیادہ important information آپ ہر صورت میں اپنے status کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا لیکن بعد میں یہ restore ہو جائے گا اس میں issue نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا country select کر لینا اس کے بعد آپ نے اپنا phone number لکھ لینا ہے آپ کا جو بھی phone number ہے آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا delete account کر دینا ہے تو دوستو delete account کرنے کے بعد آپ نے ایک گھنٹے تک wait کرنا ہے آپ نے ایک گھنٹے سے پہلے پہلے اپنے account کو login نہیں کرنا ہے آپ نے ایک گھنٹے کا wait کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اسی number پہ اپنا whatsapp login کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کا whatsapp status دوسروں کی طرف سے بھی delete ہو جائے گا جو gb whatsapp use کر رہے ہیں your whatsapp use کر رہے ہیں یا fm whatsapp use کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی آپ کا status permanently delete ہو جائے گا تو یہ ایک method تھا اپنے status کو چوبیس گھنٹوں سے پہلے permanently delete کرنے کا i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اگر چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو ضرور subscribe کر دیں